اکرام ایٹو زی جس کے بیسو طبی فوائد ہیں اس کا زیادہ استعمال بدحضمی اور جسم کو فربا یعنی کا موٹا کرتا ہے وہ خواتین ہزار جن کی عمر ففٹی پلس یعنی پچاس سال سے زائد ہیں وہ دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پانچ عدد اخروٹ استعمال کر سکتے بچوں کے صحت کے لیے عادے سے لے کر ایک اخروٹ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے جو کہیں گے ذہنی جسمانی نشو نما کے لیے فائدہ مند ہے ذہنی بیچینی کے شکار بچوں کے یاداش کے لیے یاداش متاثر ہونے سے روکتی ہے اور بالک ہوتے بچوں کے دماغ کی کارگردی کو بہتر بناتی ہے اس کا استعمال سانس کی تکلیف کو اتدال میں رکھتا ہے دماغی کمزوری کو ختم کرتا ہے قوت حافظہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور شگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کینسر جیسے موزی مرض اور دل کی دیگر بیماریوں سے تحفظ فرہائم کرتا ہے نظام حازمہ کو درست رکھتا ہے میدی کی صحت مجموعی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اور میدے میں مصبت تبدیلی لاتی ہے بیٹ کلسٹرول جو کہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے اسے اتدال میں رکھتا ہے پالج اور ہارڈ اٹیک جیسے موزی مرض سے تحفظ فرہائم کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق چھے ہفتوں تک اکھروڑ کے مسلسلت استعمال سے بیٹ کلسٹرول میں کمی دیکھی گئی ہے اور ان لوگوں کا حافظہ اور قوت فیصلہ دوسروں سے بہتر پایا گیا ہے اس کے کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے ویٹامن ای کی وجہ سے یہ میوہ جو کہ بالوں کو گرنے نہیں دیتا بلکہ بالوں کے جڑوں کو مضبوط بھی کرتا ہے چہرے کے جھوڑیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے تیل کے استعمال گنجے پن کا علاج ہے اس کا تیل نہ صرف خوشکی کو دور کرتا ہے بلکہ خوشکی کو پیدا نہیں ہونے دیتا روزانہ اسے کھانے کی عادت شوگر یعنی ڈائیبیٹک کے مرض کا 50% خطرہ کم کر دیتا ہے روزانہ اسے کھانے کی عادت عورتوں میں بریسٹ کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے بلکہ انتڑیوں کے کینسر سے بھی تحفظ فرہم کرتا ہے اس کے روزانہ استعمال سے ہڈیاں مضبوط صحت مند ہوتی ہیں اخروڑ کا مزاد خوشک اور گرم ہوتا ہے بہتر طبی فوائد کے لیے اخروڑ کو سرد اور تر مزاج میوہ فروٹ چوس یا دہی کے ساتھ دہی کے ہمرا استعمال کرنا چاہیے بہتر نتائج کے لیے رات کو سونے سے قبل اخروڑ کو پانی میں بھگو لیں صبح اٹھ کر نہار مو یہ پانی پیئیں اور اخروڑ کو چیترہ چبا کر کھا لیں اس سے اس کا مزاج موتدل ہو جائے گا اخروڑ کی ان خوبیوں کو جاننے کے بعد یقیناً اسے آپ ضرور اپنے روز مرہ خوراگ میں شامل کریں گے اور صحت کے حوالے سے خوشگوات تبدیلی بھی محسوس کریں گے ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں میں سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے آپ کی دعاوں کا طلبگار آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ